موسیقی اسلام علیکم ناظرین جنرل حمجر شیپ کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیار گندل ناظرین دنیا بھر میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 36 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے کیا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دنیا کی تمام تر قوتیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں اور ایک خوف میں مبتلا دکھائی دیتی ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جو افواج ہیں یہ بھارتی سرکار ہے وہ کوئی نئی چال چل سکتی ہے کوئی ایک بڑا قدم اٹھا سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ افغان خفی ایجنسی اینڈی ایس کے ڈریکٹر محمد اسماعیل عزیزی بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگوں سے چھ گھنٹی کی طویل ملاقات کر کے واپس جا رہے تھے کہ رستے میں وہ ایک عملے کا نشانہ بنے اور وہ اپنے چھ محفظوں سمیت ہلاک ہو گیا تو کیا اس کی بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی جو ہے وہ بھارتی ایجنڈے پر کام کرتی ہے تو کیا یہ جو چھ گھنٹی کی طویل ملاقات ہوئی یہ بھارت کی سرپرستی میں ہوئی جس میں افغان خفی ایجنسی اینڈی ایس کے ایک ڈریکٹر نے شرکت کی اگر ایسا ہے تو کیا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے مختلف علاقوں میں پرتشدد کاروائیاں جو ہوتی ہیں اس کے اندر بھارتی خفی ایجنسی را کے ساتھ ساتھ افغانستان کی خفی ایجنسی اینڈی ایس بھی ملاوث ہے اگر ایسا ہے تو پھر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پہلے جو اکتاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں میں افغانستان کی سرزمین ملاوث ہے اور اب اگر ایسا ہے کہ صرف افغانستان کے سرزمین ملاوث نہیں ہے بلکہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کی کاروائیوں میں افغانستان کی حکومت اور ان کی خفی ایجنسیاں بھی ملاوث ہیں تو اس کے باوجود پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے نرم پالیسی اور دوستانہ تلقات برقرار رکھنا کتنا مشکل ہوگا اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ جب امریکہ اور افغان تالبان کے درمیان قطر میں آمن معایدہ ہوا تو اس کے بعد ایک تاثر پائی جاتا تھا ایک سوچ پائی جاتی تھی اور ایک خوشگوار حساس تھا کہ شاید اب انٹرا افغان ڈائلاغ شروع ہوں گے کامیابی سے آگے بڑھیں گے جس کے نتیجے میں افغانستان کے اندر مستقل طور پر آمن آ جائے گا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغان تالبان کے پانچ ہزار قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے افغان حکومت اور افغان تالبان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوا جو ابھی تک برقرار ہے اور افغان تالبان کی طرف سے واضح طور پر کہا جا چکا ہے کہ جب تک ان کے قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا انٹرا افغان ڈائلاغ آگے نہیں بڑھیں گے تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر انٹرا افغان ڈائلاغ آگے نہیں بڑھ رہے تو اس کے ذمہ دار افغان تالبان نہیں ہے بلکہ افغان حکومت اور امریکہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے انہوں نے طالبان کے قیدی رہا نہیں کیے اور شاید امریکہ جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کی اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہا جس کے نتیجے میں وہ طالبان کے قیدیوں کو رہا کریں اور اس کے بعد انٹرا افغان ڈائلاغ جو ہیں وہ شروع ہو سکیں اس کے علاوہ بھی کچھ ایم اشیز پر ہم تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گئے موسیقی جناظرین ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹین انٹ جنرل ریٹائیڈ امجر چویب جنسہ بہت شکریہ آپ کا جنسہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 36 لاکھ سے بڑھ چکی ہے تجاوز کر چکی ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تمام تر دنیا جو ہے وہ ہمیں کرونا وائرس کے خوف میں مبتلا دکھائی دے رہی ہے تو اس صورتحال سے جو ہندوستان ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑا قدم اٹھا کر کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس وقت جو مغربی دنیا ہے وہ تو مکمل طور پہ کرونا کی ڈپیٹ میں آئی ہوئی ہے کوویڈ نائنٹین اس وقت پوری طرح تباہی مچا رہا ہے آپ دیکھئے کہ اٹلی میں تقریباً تیس ازار کے قریب لوگ جان گوا بیٹھے ہیں اور اس کے لئے باقی برطانیہ میں بھی تیس ازار ہو چکے ہیں اسی طرح جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں پچیس پچیس ازار فرانس اور یہ جو سپین وغیرہ ہے وہاں پہ اور سب ملکوں میں یورپین کنٹریز میں پانچ شیئر ازار کا تو کوئی بات ہی نہیں ہو تو بالکل یہاں پہ اور دیکھ لیجئے کہ امریکہ میں جو حشر ہوا اتنا یعنی ایک طاقت اور ملک اب چیز یہ ہے کہ یہ ملک وہ ہیں جو ایک ایک اپنے ایک ایک آدمی کی جان کے لیے فکر مند رہے ہیں اور ان کے لیے فوشہ رہے ہیں کہ ان کی جانیں بچائی جائیں پیسرین ہلپ نظام سے ہلپ سسٹم انہوں نے اپنے رکھے ہوئے اب جب وہاں پہ اتنی تباہی مچے گی اور ایکانومی بھی بلکل بند پیٹھ گئی تو ان کی توجہ دنیا کی کسی بھی اور مسئلے کی طرف نہیں رہے یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ کیوں کہہ لیجئے کہ تاریخ کا ایک باترین وقت ہے اس لحاظ سے کہ دنیا کی سوچ مکمل طور پر فوکسٹ ہے کوویڈ نائنٹین کے مسئلے کے اوپر اس میں لوگوں کی فلا کا بھی مسئلہ ہے کہ لوگ بیروزگار ہو گئے جاب چلے گئے اوپر سے جانے میں جا رہی ہیں حکومتوں کو اس وقت سوائے اس مسئلے کے اور کوئی سوچ سر پہ ہے ہی نہیں لہذا ان حالات میں یہ جو اس طرح کے فطور والے ذہن کے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ موڈی ایک قاتل ایک تہشتگرد اور ایک آر ایف ایف کی حکومت ہے وہاں پہ تو وہ شخص جو ہے وہ اس موقع کو جو انسانی علمیہ ہے اس وقت جو انسان کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور پوری دنیا اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے یہ اس وقت شیطانی کرنے کے لیے تیار ہے اور کر رہا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہے کہ اس وقت دنیا کی توجہ مکمل طور پہ کوئیڈ نائنٹین کے ایشو کے اوپر ہے اور وہ شاید پاکستان کے شور مچانے کے اوپر بھی توجہ نہ دیں اور نتیجہ یہ کہ یہ اپنا کام کرتا رہے اب آپ اس کا دیکھ لیجئے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہاں پہ ایک یوں کہہ رہی جئے کہ وہاں کے نوجوان بعض انہوں نے اتحار بھی اٹھایا ہے گو کہ وہ بچاری تعداد میں تھوڑے ہیں ان کا اتھیار اٹھانا جو ہے وہ اتنا معنی خیص نہیں ہے اس کے وہ نتائج نہیں ہو سکتے لیکن وہ اپنے غصے کا اظہار کرنے کیونکہ ان کی پوری قوم کو انہوں نے تباہ کر کے رہے ہیں اب وہ تو ہوا ہی ہوا تھا لیکن اسی آر میں جو کہ ایک طرف دنیا کی توجہ اور پاکستان کی توجہ بھی کیونکہ پاکستان میں بھی آت دیکھتی ہے کہ کونہ کے جو مریض ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو جب توجہ اس طرف ہے تو انہوں نے وہاں پہ شہریت کے قوانین بدل دیئے وہاں آبادی کا تناسب بدلنے کا قصہ شروع کر دیا یعنی کشمیر میں جو ان کے پرانے گندے اضائم سے ان کی تکمیل کا کام شروع کر دیا یہ سوچ کے کہ آج پاکستان کی اور دنیا کی توجہ کسی اور طرف ہے تو یہ وہ ایک انسانیت سوچ ایک علمیہ ہے ایسا جہاں انسانی جانوں کے اوپر انسان کے بہت بڑے علمیہ کے اوپر ایک ملک اپنی کہہ لیے کہ اپنے اپنے اضائم جو اس کے ناپاک اضائم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب تھی یہ ہے کہ یہ یہاں تک بات رکھتی ہے اب پاکستان بلکل ہم بھی اس ایشو کو مختلف اینگل سے مختلف کارزاویوں سے دیکھ رہے ہیں ایک تو کشمیر کے اندر کی صورتحال ہے جو بھارت بگاڑ رہا ہے لیکن کسی چیز کو دیکھتے ہوئے کہ آج اس پہ کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہا ہے اس پہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا اس کے اوپر کوئی کسی طرف سے بھی کوئی تنقید نہیں یا کوئی ملک اس کو روپنی کوشش نہیں کر رہا جو بڑی قوتیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آگے بڑے اور اس میں کوشش کرے کہ وہ پاکستان کے کشمیر کا حصہ جو پاکستان کے پاس ہے پاکستان کے administrative حصہ جیسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اس طرف کوئی مہم جو کی کوشش کرے ہو کہ یہ مہمیں اس طرح کی کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستانی ہیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ بھرپور دفاع کرنا جانتے ہیں اپنی سرزمین کا وہ تو بھارت کو میری آپ سے نہیں دیکھنے دیں لیکن دوسری طرف پاکستان کی افواج بھی یہ خطرہ بھاگتی ہیں وہ تیار ہیں لہذا یہ تو ایک اتمنان بخشیز ہے کہ پاکستان مکمل طور پر دفاع کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور تیار ہے لیکن آپ اس دشمن کا کیا کریں جو کہ اپنے ناباک ناباک عزائم کو پورا کرنے کے لیے انسانی علمیہ ہو اس کا سہارہ لیتا ہے یا وہ جھوٹ بول کے مکاری کے ساتھ جو بھی اس کو حرب استعمال کر سکتے کر کے تو اس کی آڑ میں وہ یہ ایسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر انسانیت کا کچھ تھوڑا سا بھی مہا پر درست کسی نے لیا ہوتا تو آج وہ محسوس کرتا ہے کہ کشمیر میں بھی کرونا کی وپا ہے دوسری جگہوں پہ بھارت میں بھی ہے اور پوری دنیا میں ہے اور بڑھ سکتی ہے تو وہ شاید کشمیر میں امن کی کوشش کرتا ہے کشمیر میں لوگوں کو کچھ تسلی تشفی کچھ ان کے مطالبات مانتا لیکن وہ نہیں کیا یہ وہ اس لیے نہیں کیا کہ کیونکہ ایک شیطانی ذہن میں سوائے انسان کے علمیہ کو انسانی جانوں کے اوپر کھیل کھیلنے کے علاوہ اس کی سوچ میں کچھ اور آتا نہیں تو یہ بلکل ایک آپ کا آپ کے سوال یا آپ کا شبہ جو ہے وہ درست ہے کہ بھارت اس وقتی جو دنیا کی صورتحال ہے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اس کو ایکسپارٹ کر رہا ہے اور کرے گا لہذا پاکستان کو تیار رہنا چاہیے اور اگر بھارت ادر رخ کرے تو آدار کشمیر کا دفاع تو الحمدللہ ہم کرنے کے اہل ہیں وہاں کے لوگ اس کا دفاع کریں گے لیکن ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھارت کے قبضہ میں کشمیر ہیں اس کو بھی آدار کروائیں پھر معاملہ رکھنا نہیں چاہیے یہاں پھر تو پاکستان پھر اس چیز کو ایک اپورچنٹی کے طور پر دیکھنا چاہیے اور پھر باقی کے کشمیر کو بھی بھارت کے ناجائز قبرے سے نجات دینی چاہیے سیئے جنرل صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا اور جب بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ جو معصوم کشمیری ہیں وہ بار بار پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں شاید ان کو کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی نہ کوئی نہ کوئی امید دلائی ہوئی ہے کہ اگر بھارت کے مظالم بڑھے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی عسکری طاقت کو استعمال کر کے آپ لوگوں کے لیے کوئی عملی قدم اٹھائے لیکن بین الاقوامی قوانین کے مطابق پاکستان ایسا نہیں کرتا اب اگر وہ آزاد کشمیر کرے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے پاکستان کو بالکل پہل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم اگریشن نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ اس خطے کا امن تباہ ہو خاص طور پر ان دنوں میں جبکہ پوری دنیا ایک بہت بڑے علمیے سے دوچار ہے اور پاکستان بھی اس مسئلے میں الجا ہوا ہے تو اس سٹیج کے اوپر جبکہ پوری دنیا کے مبالک ایک بہت بڑے انسانی علمی سے نپٹ رہے ہیں تو ہم تو قطع نہیں چاہیں گے ویسے بھی ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم اگریشن کریں یا ہمیں کوئی بھی کسی اور کے علاقے کے اوپر ہمیں نظر ہم نے نہیں رکھی لیکن کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اگر بھارت اس میں پہل کرے کہ اس کو یہ غلط فہنی ہو کہ وہ آزاد کشمیر میں کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنی پالیسی بدلنے چاہیے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم کشمیریوں کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کشمیریوں کو جو بھارت کے مظالم کے نیچے پسے ہوئے ہیں جن کے نوجوان بچے بچیاں جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں جن کی خواتین کی عزت بامال کی گئی ہے ان کو پھر ہم اپنے قوت بازو سے وہ سہارا دیں جو ان کا حق ہے ہمارے وہ ہمارے ملک کا حصہ بھی بننا چاہتے ہیں ویسے بھی ہمارے دینی بھائی ہیں ان کے اوپر ظلم ہے اور وہ ظلم و ستم کی پھر ایک انتہا ہو چکی ہم اس کو پھر ختم کرنے کے لیے مٹانے کے لیے پھر ہمیں وہ قدم اٹھانا چاہیے جو ہم نے ماضی میں نہیں اٹھایا اور پالیسی بدلنی چاہیے صحیح اچھا جن صاحب اگر دیکھا جائے تو کرونا وائرس اگر اس نے نہ تو کسی سپر پاور کو چھوڑا اور نہ ہی کسی تھرڈ ورڈ کنٹری کو تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھی بارتی میڈیا کے مطابق سات سو چھبیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اگر یہ کرونا وائرس مقبوضہ کشمیر میں تائنات بارتی فوج میں پھیل گیا تو اس کے اثرات کس طریقے سے ہوں گے دیکھیں یہ پہلے ہی اس خوف کی وجہ سے لوگ گھروں میں بند ہیں اور یہ یوں ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایک ڈبل لاک ڈاؤن ہے ایک تو حکومت نے مسلط کیا ہوا تھا جو پہلے سے چلا آ رہا تھا اس کو تقریباً نو مہینے ہو گئے اور اس لاک ڈاؤن کے ساتھ جب یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کرونا بھی پھیل سکتا ہے اور اس کے کچھ کیسز بھی نکلے تو جو تھوڑا بہت بھی کوئی باہر نکل سکتا تھا اپنی دوریات کے زندگی کے لیے وہ بھی بند ہو گیا تو آج وہاں پہ زندگی مکمل طور پر مفلوج ہے آج وہاں پہ لوگوں کی زندگی میں کچھ باقی نہیں رہا ہوا وہ نہ تو باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی آہ کوئی وہاں پہ ریلیف کا نظام ہے کہ ان کو گھروں میں آہ اس طرح مدد پہنچائی جائے راشن پہنچائی جائے یا ان کو جینے کا کچھ حاصرہ دیا جائے جو ہم پاکستان میں اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں یہاں مخیر حضرات بھی لگے ہوئے ہیں کشمیر میں مخیر حضرات تھوڑے ہیں قربت ہے وہاں پہ وہ اتنا وہ علاقے میں لوگوں کے آمدن کے ذرائع اتنے ہے ہی نہیں دوسری طرف یہ ہے کہ حکومی کی طرف سے کوئی ریلیف پیکج نہیں ہے وہاں پہ تو پاکستان میں جس طرح اپنے عوام کے لیے کیا ہے پاکستان چاہے گا کہ کشمیریوں کے لیے ہو لیکن آج وہ بدکستہ تھی کہ ڈیون لوکڈاؤن کی وجہ سے اور پھر بھارت کی بے حصی کی وجہ سے وہ لوگ آج بہت پورے حال میں ہیں اور ان کو ان کا انتظار میں ہے کہ کوئی عالمی قوتیں بھارت پہ دباہ ڈالیں یا ان کی مدد کریں جس سے کہ ان کی زندگی میں کم از کم زندہ رہنے کا کچھ آثرا پیدا ہو جنرل صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب بھارتی مظالم کے اندر اضافہ ہوا اور یہ لاکڈاؤن تو اس کے بعد جو وہاں پہ نوجوان ہیں انہوں نے تھوڑا سا عسکریت پسندی کی طرح وہ مائل ہوئے یہ طاقت کا استعمال کیا ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایک سرچ آپریشن کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں جو کہ بھارتی پوجھ اور پولیس نے کیا وہاں پر جب ایک حملہ ہوا تو اس میں ایک بھارتی کرنل سمیت پانچ اہلکار ہلاک ہو گئے تو کیا اس ارتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کو زیادہ سے زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑے لیکن جانی نقصان تو ہوگا اس لیے کہ جب کوئی بھی شخص ہتھیار اٹھا لیتا ہے تو وہ کسی نے کسی کو تو نشانہ بناتا ہے اب اس میں چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ہتھیار جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے ایک تو کمزور ہیں کوئی لاو لشکر نہیں ہے چند لوگ ہوتے ہیں دو تین چار جو اپنی جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ پیچارے ہی اتھیار اٹھا لیتے ہیں لیکن آپ سوچئے کہ جہاں دس لاکھ فوج وہ برسے پہکار ہو وہ آپ کو آپ کے یعنی ہر دو چار لوگوں کے اوپر ایک سپاہی کھڑا ہو تو آپ سوچ لیجئے کہ کیا کو واقعہ اس طرح کا کرنے کی یا نقصان پہنچانے کی کتنی آپ کی اعلیت ہوگی آپ نہیں کر سکتے ہاں البتہ اگر کوئی کل کو کسی جگہ پہ دھواکہ کر دیتا ہے کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو کہ جس میں خود اس کو آگے نہیں آنا پڑتا تو اس لیے آج سے تو وہ نقصان دے ہو سکتی چیز لیکن جس طرح یہ لڑ رہی ہیں کہ کسی نے کسی گھر میں بند ہو گیا پھر وہ جو گھر میں بند ہو گیا اس نے تو پھر ماری جانا ہے وہ تو پھر باہر سے کر گیا تو گھر سے نکل کے باہر تو سکتا نہیں تو وہ اس نے وہاں سے بیٹھ کے جو نشانہ کیا اس میں دو چار کیونکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا کہ کلہ بند ہوں تو اس کے نشانے میں آگئے چار پانچ لوگ ان میں مار دیئے اس طرح کا کام تو وہ پھر بھی کریں گے لیکن یہ جو سٹرٹیجی ہے ان کی یہ لازمان الٹیمیٹلی ان کو نقصان پہنچائے گی کیونکہ جب آپ دھر میں بند ہو جاتے ہیں تو پھر ضروری نہیں کہ آپ کے نشانے پہ کوئی آئے پھر بلاخر آپ کو وہاں سے ان کی افواج جو ہیں وہ آپ کے اوپر قابو پائیں گے تو ہو سکتا ہے کل وہ اپنی سٹرٹیجی بند ہیں لیکن آج کی صورت عالی ہے کہ پہدے سے غالباً وہ ان کے ڈیکٹر سپلیتر ہیں کیونکہ پچھلے چند دنوں میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ بھارتی افواج کا وہاں نقصان گوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ نقصان پڑ جائے لیکن بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے اس میں نقصان ہوتا یا نہیں ہوتا ایک عوام کے حقوق اور ان کی ان کی سوچ ان کی سپیرٹ کی بات ہے ان کی جذبہ حریت کی بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے آج اگر مثال کے طور پر وہ شہید ہو جاتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے وہ اتنا کچھ کر نہیں سکتے بھارت کا بگاڑ نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا ان چیزوں سے ان کی سوچ بدل جائے گی ان کی خواہشات بدل جائیں گی ان کا نصولین بدل جائے گا اگر نصولین نہیں بدلتا تو یہ قصہ پھر چل نکلے گا اور اگر یہ نصولین بدل نہیں ہوتا کسی نے تو سن سنتاری سے لے کے آج دن تک یہ کچھ تو نہ ہو رہا ہوتا یہ تو جنریشن وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی انیس سو سنتاری سے یہ تو وہ بچے ہیں جو بہت بعد میں پیدا ہوئے راجوان ہے وہاں پہ تو اصل جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو آپ اس کی خواہشات کے خلاف زبردستی جبرن دبا نہیں سکتے اپنے دی اپنے پاس محکوم بنا کے نہیں رکھ سکتے یہ وہ سبق ہے جو سیکھنے کی بات ہے اور بھارت اس کو نہیں سیکھ رہا آج شاید وہ سمجھ نہ آئے لیکن کل 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 اگر کشمیری جو ہیں وہ کچھ اور سلو کر دیتے ہیں اور وہاں پہ بھارت کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر شاید اس وقت پشتاوہ ہو لیکن پشتاوہ بیکار ہے کیونکہ آج ایک وقت تھا ایک موقع ہے کہ آپ اپنے طور پہ ان کشمیریوں کو حقوق دے سکتے ہیں جبردستی کہنا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے ہمارا ہے جبکہ آپ کو حکمران مانتے نہیں لوگ وہ لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا حصہ ہے یہ وارہ اور آپ نے پھر اس معاملے میں انڈرٹیکنگ دیمی ہیں سو میں جو بات بتانا چارت ہو یہ ہے کہ انرسپیکٹر کے نقصان ہوتا ہے نہیں ہوتا پچھلے چند دنوں میں ہوا بھی ہے بات یہ مارے گئے ہیں لیکن سبق اس میں ایک ہی ہے کہ جو قوم آزادی مانگتی ہے جس قوم کے تمام لوگ مجورٹی وہ اپنے لیے ایک اور رستہ مانگتی ہے وہ آپ کی حکمرانی میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ ان کو پابند و سلاسل کر کے آپ ان کو پانت کے قید کر کے آپ ان کے زبردستی اپنی وفاداری نہیں لے سکتے بلکل صحیح تو آپ کے وفادار نہ ہیں نہ ہوں گے اور نہ ہی آپ کو توقع رکھنی چاہیے ان سے کسی قسم کی وفاداری بلکل صحیح جن صاحب ایک عام طور کے اوپر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ سابقہ حکومتوں سے بہتر ہے تو اس صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوئی واضح یا کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے دیکھیں فرق تو موجود ہے آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے وقت میں کشمیر کا نام لینا ہی ایک گناہ سمجھا جاتا تھا میاں صاحب کشمیر کا نام ہی لینا چاہتے تھے انفیکٹ کوئی بھی ایسی چیز جس سے وہ محسوس کرتے تھے کہ بھارت شاید اس سے ناراض نہ ہو تو وہ اپنے ملک کا مفاد سوچنے کی بجائے بھارت کی ناراضگی کا زیادہ سوچتے تھے لہذا اس میں کشمیر ختم ہو چکا تھا کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا تو اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس نے کشمیر کے بارے میں کافی بات جیت کی ہے اور یہ کشمیر کے معاملے میں تھوڑا سا اگریسیو ایک سٹانس رکھا ہوا انہوں نے اور وہ پرائم نیسٹر کی تقریر جو انہوں نے یونیٹ نیشن میں کی اس سے بھی وہ نظر آیا ہمیں پتہ لگا ایک اچھی تقریر تھی لیکن دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کیا وہ کافی ہے کافی ہم جیسے کہتے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اس سے آپ کو کچھ نتائج آگے ملنے چاہیے اور نتائج وہی جو آپ کے مقاصد ہیں اس کے مطابق ہمارا مقصد کیا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملے کشمیریوں کے اوپر سے پابندیاں اٹھیں کشمیریوں کے اوپر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے وہ ختم ہو کشمیریوں کے اوپر جو جنگی جرائم کیے جا رہے ہیں جو ان کو مارا جا رہا ہے وہ ختم ہو تو ان کاموں کے لیے آپ اگر پورا موازنہ کریں اپنے پوری کاروائی کا تو آج دن تک کوئی نتائج آپ کو حاصل نہیں ہوئے لہذا یہاں آکے میں یہ کنگا کہ حکومت کی فورن پالیسی کسی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں کہی جا سکتی کیونکہ یہ کوئی بہت مربوط پلان کے تحت نہیں چلائی گئی یہ ریاکشنری ہے ریاکٹیو پالیسی ہے کہ بھارت نے کچھ کیا تو آپ فورن ریاکشن دیتے ہیں بالکل آپ دیتے ہیں وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اس کو ریاکٹیو پالیسی کہتے ہیں کیونکہ ایک مین پلان ہونی چاہیے تھی آپ کی اور اس پلان کے تحت آپ کو ایک کیمپین ایک مہم لے کے آگے پڑھنا چاہیے تھا جس سے کہ پوری دنیا میں تلاتم مچ جاتا دنیا کو آپ بالکل سوئیوی دنیا کو ہلا کے رکھتے تھے جوڑ کے جگہ دیتے کہ بھائی یہاں بھی اٹھ کے دیکھئے اگر دارفر میں آپ کو نظر آتا تھا اگر آپ کو سودان میں نظر آتی تھی یہ چیزیں تو جناب یہ یا اس ٹمر میں آپ کو نظر آتی تھی تو یہاں بھی دیکھئے کہ یہاں بھی وہی ظلم ہے یا اس سے بڑھ کے ہیں لیکن ہم نے اس کو اس طرح کیمپین نہیں چلائی جس سے میں مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوں اس حکومت کی کوششوں کے اوپر یا اس حکومت کی کشمیر کی پلان یا جو پالیسی ہے اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے چھیک جن سب سپریم کورٹ نے گلگیت بلتستان میں عام انتخابات کرانے کی اجازت دی تو اس کے بعد بھارت کی طرف سے بھی ایک بڑا سخت اور ایک شرم ناقسم کا ردیعمل سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان علاقوں پر پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے اس پر آپ کا کیا ردیعمل ہے لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی بے شرم انسان کو اصل چیز انسان کے اندر ایک حیاء جذبہ شرم کا اگر کوئی ڈھیٹ ہو جائے شرم اگر اپنی اتار دے تو وہ تو مو سے جو جی چاہے کہہ دے اور وہ کہنے اس کے بعد وہ مطمئن ہو خوش ہو وہ سمجھے کہ میں نے بڑا کارنامہ جام دیا بھارت کیا اتنے ہی جاہد لوگ بیٹے ہوئے وہاں پر ان کے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک متنازہ علاقہ ہے یونیٹ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اور قراردادوں میں اس مسئلے کا فیصلہ ہونا اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اب اگر آپ یہ نہ نہ سوچیں اور ایک چوری کریں پھر چوری کے مال کے اوپر آپ سینہ زوری کریں اور اعلان کرتے جائیں کہ ہمارا ہے تو وہ ہمارا کہنے سے آپ کا ہو نہیں جائے گا تو یہ وہ صورتحال تھی جس پہ کہ بھارت نے یعنی ایک چیز جو شاید ان کی عزت رہتی وہ اپنی عزت گمانے کے لیے آگے آئے اور ایک چوری کے مال کے اوپر آکے تو اپنی دھونس اپنی ملکیت جتانے کی کوشش کی لہذا ان کو پھر اصل چہرہ اصل صورتحال دکھائی گئی کہ دیکھئے آپ کا قبضہ ناجائز ہے آپ وہاں بیٹھے ضرور ہوئے ہیں لیکن آپ کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں اگر کشمیریوں کو آپ قبول ہوتے تو آپ کو وہاں دس لاکھ فوج رکھنے کی ضرورت تھی یا وہاں پہ انسرجنسی چلتی اگر کشمیری آپ کو بھارت کا حصہ سمجھتے اپنے آپ کو تو کیا بھارت کے خلاف ماہ جلسے ہوتے جلوس ہوتے کشمیریوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں مانا انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں انیس سو سنتاری سے لے کے آج دن تک اور پھر یہ جو اب جو جہد اعدادی ہے جو کہ لوگوں نے اتھیار اٹھائے وہاں پہ یہ کوئی آج کی بات یہ ہے یہ انیس سو نوے سے چل رہے کام ہے تو انیس سو نوے سے لے کے آج تک تیس سال ہو گئے کیا بھارت کے لوگ اتنے جاہل ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیا مسئلہ تو اس لیے انہوں نے جو بات کی وہ ایک شرمناک قسم کی بات تھی وہ یونائٹ نیشن کا موں چڑھانے والی بات تھی وہ جوٹ کو رینفورس کرنے کا قصہ تھا وہ ایک ایسا شرمناک قدم تھا جہاں چوری کے اوپر سینہ زوری کی جا رہی تھی تو پھر پاکستان نے جب ان کو جواب دیا اور اس میں واضح بتایا کہ آپ کتنا جھوٹ بولنے ہیں کتنا فریب کرنے ہیں کتنی مکاری اور ریاکاری کرنے ہیں تو پھر میرا خانہ ان کی بھی تسلیمیں لہذا لگتا ہی ہوں یہ کہ وہ پاکستان سے یہ سننا چاہ رہے تھے ورنہ پوری دنیا کو تو پتا ہے ہمیں یہ کسی کو باہر تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یونائٹ نیشن کے جتنی میمبر ریاستے ہیں دو سو یا اس سے کچھ زیادہ ہیں وہ سب کو اس بات کا پتا ہے کیونکہ یونائٹ نیشن کے ایجندہ کے اوپر یہ انریزولڈ ایشو کے طور پر ایک پوائنٹ موجود ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ بھارت نے کر تو دی لیکن بھار سورت اس کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑا ہے جن سب گزشتہ دنوں افغان انٹیلیجنس انڈی ایس کے ڈریکٹر محمد اسماعیل عزیزی ایک دماکے میں اپنے چھے محافظوں سمیت ہلاک ہو گئے اور اطلاعات کے مطابق وہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے جو لوگ ہیں ان سے چھے گھنٹے کی طویل ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ملاقات ہوئی اس کا مقصد کیا تھا اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ را کی یا بھارتی جو حکومت ہے اس کی سرپرستی میں ہوئی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ را جو ہے وہ بی ایل اے کا مائنڈ سیٹ ہے بیسیک ہے نہیں تو بی ایل اے جو ہے وہ انڈیا ہی را ہی چلا رہی اور تھوڑے سے بھو گئے وہ لیکن اس میں اس جرم میں ہمیشہ افغانستان شریک رہا ہے اور پاکستان کے خلاف ہر طرح کی انہوں نے سادشیں کی ہیں جس میں یہ بی اے لے کا قصہ بھی شامل ہے اب یہ ہے کہ بھارت نے یا راو نے اس کو سپانسر کیا بلکل کیا لیکن جو کہ افغانستان کی سرزمین پہ یہ سادشیں تیہ ہوتی ہیں تو پھر بھارت کو بھی نو کو بھی آہ انڈی ایس کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا وہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اب یہ افغانستان میں سب سے بڑی قباحت یہی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی کرتوتوں پہ نگاہ نہیں ڈالی پاکستان سے شکایت کریں گے اور چھوٹی شکایت کریں گے لیکن اپنی کرتوتوں پہ نگاہ نہیں ڈالیں گے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے انڈی ایس یہ افغانستان کے لیے مومن ثابت نہیں ہو سکی وہاں کے امن کیمپنی مدد نہیں تھی سکی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ بھارت کی آلہ کار بن کے وہاں پہ کام کرتے رہے اور بھارت کے اپنے آزائم ہیں بھارت افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا اور استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہاں سے اب اس حالات میں اگر این ڈی ایس وہ اس کا ساتھ دے اور بچائے اپنے ملک کے معاملات حال کرنے کے وہ اس طرف توجہ لگائے رکھیں تو پھر رحمانستان میں تو امن نہیں آئے تو اصل قصہ یہی ہے کہ خود غرضی وہاں پہ جس کی جیب میں پیسے جاتے ہیں وہ پیسوں کا آگے اس کی بدلے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اس سے جو جیچائے کرواریا جائے وہاں پہ تو یہاں ڈلی میں ان کو جہداتیں دے دیں ڈلی میں ان کو یاشیاں کروائیں بمبے لے جا کے یاشیاں کروائیں یہ سارے بھکے ہوئے لوگ ہیں اور اب ہوا یہ ہے کہ بی ایل اے بہت آزادی سے پہلے تو ایران سائٹ سے آپریٹ کرتی تھی چاہ بھار سائٹ سے لیکن پاکستان کے تجاج اور پاکستان کے کافی سارے ایران کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونے کے بعد وہاں پہ اس سائٹ سے ان کے جو حملے ہیں وہ کم ہوئے ہیں وہ لگتا ہے یہ ہے کہ ایران میں ایرانیوں نے ان کی سپیس کنٹرول کیا ان کو آہ موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ پھر وہاں سے کھل کے ٹاپ کریں کوکے پھر بھی کچھ نہ کچھ وہاں سے ہوتا ہے تو آدھر سائٹ پہ جو ہوتا وہ ایران سے آتے ہیں لیکن یہ افغانستان میں پھر دوبارہ کام شروع ہوا کیونکہ بی ایل اے جو ہے وہ پہلے افغانستان سے آپریٹ نہیں کرتی تھی افغانستان میں ان کے لوگ ضرور آتے جاتے تھے روح سے ملنے پیسے لینے کربوشن جب پکڑا گیا تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایران سے آیا تھا جے تو اس وقت ایران ایکٹر تھا لیکن کربوشن کے پکڑے جانے کے بعد پھر ایرانیوں کو بھی پتہ لگا کہ کھیل کھل چکا ہے تو وہ انہوں نے کچھ ہاتھ کہا جا تو اس وجہ سے یہ بی ایل اے کے ساتھ مل کے وہاں سے بی ایل اے کو پورا ایک اپنا ٹاگٹ دیتے ہیں اس کی پلاننگ کر کے دیتے ہیں ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رقصان ہو پھر ان کو پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آگے لوگوں کو دے سکیں اور کام کرا سکیں تو یہ وہ کرتوب تھی جو یہ منوس آدمی کر کے تو جا رہا تھا اب اس کو جب وہ اپنے ہی ایک مسلمان بھائی ملک کے خلاف یہ سادش کر کے جا رہا تھا تو قدرت بھی دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا جزا کا نظام رکھا ہے بے شمال لوگوں کو یہیں سزا مل جاتی ہے اور اس اسماعیل کو بھی یہاں سزا ملی تو ان کو افغانیوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک پاکستان کے خلاف اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے اگر کریں گے تو پھر اللہ کی ذات دیکھتی ہے اور اسی طریقے سے بنکاب ہوں گے اور اسی وجہ سے آج دن تک افغانستان ایک بدحال ملک ہے انتشار کا شکار ہے جہاں پچھلے چالیس سال سے امن نہیں آ سکا ہزاروں کی تعداد سے لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن یہ سارا کچھ کی آدھرہ ان کے لیڈرز کا ہے جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یا اپنے بیرونی آقاؤں کی خدمت کی وجہ سے بلکل صحیح اس پر میں سٹیبلیٹی نہیں آنے دے ایجنس اپ بلوچستان کے حوالے سے آپ نے بھارتی خوفی ایجنسی راہ اور افغان خوفی ایجنسی انڈی ایس کے گٹ جوڑ کی بات کی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان سمیت پورے پاکستان میں ہونے والے دہشتگردی کی مختلف کاروائیوں میں بھارتی خوفی ایجنسی اور افغان خوفی ایجنسی دونوں ملوث ہیں بلکل ہے یہاں پہ ان کے جو عالاکار تھے ان کے وہ دو قسم کے تھے ایک تو ٹی ٹی پی ان آپ کہہ لیے کہ جنرل ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاک کے ادھر جا چکے تھے ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی انڈی ایس کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی انڈی ایس نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا کابل میں ان کو گھر دیئے ہوئے ہیں رہنے کے لیے جگہ دیئے ہیں ان کو پاس دیا ہوا ہے تاکہ وہ مہا کے شہریوں کی طرح کھوم سکیں افغانستان میں لیکن اس میں سے بھی بھارت نے خاص طور پر اپنے لیے مخصوص ایک گھڑا نکالا جس کو زمانے میں انہوں نے تائش کا نام دیا آئی ایس آئی ایس قرار دیا لیکن تھے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ طالبان سے نکل کے گئے اور وہ لوگ پھر خوراستان چپٹر کے نام سے وہاں پہ کام کرتے ہیں اور آج بھی وہ بھارت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک تو یہ گروہ تھا اب یہ پرامیرلی جو خوراستان چپٹر والے لوگ ہیں ان کو بھارت استعمال کرتا رہا ہے بلوچستان سائٹ پر کوٹا تک یہ کوٹا کے آگے نہیں ادھر گئے یا پھر کے پی کے وغیرہ میں مختلف جگہوں پہ فائٹا میں ان کو استعمال کیا وہ بی ایل اے کو فنڈنگ بی ایل اے کو سپورٹ یہ سارا کچھ کلبوشن بڑا واضح طور پر بتا چکا ہے کراچی کے امان امان کو تباہ کرنے کے لیے کلبوشن کیا کر رہا تھا بی ایل اے کو کیسے وہ دے رہا تھا پیسے اور کیا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی یا دنیا کو پتا ہے اور یہ یہ کام جو کر رہے ہیں ڈی ایس اور مل کے ہمیں بھی اس کا مکمل طور پر پتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی ساتھ شرم ہمیں انتظار نہیں ہمیں پتا نہیں ہمارے پاس کچھ انفرمیشن ہے لہٰذا جب آپ کے پاس انفرمیشن ہے تو آپ بھی تیار ہیں ان ان مجرموں کو سزا دینے کے بلکو سئی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ان حالات میں یہ کوئی بڑا نقصان کر سکتے ہیں پاکستان کا لیکن ایک ضرور کام یہ کر سکتے ہیں کہ افوانستان کا امن وہ ان کے ہاتھ سے دور 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 ہوتا جائے یہ پاکستان نہیں سکیں گے اس کو امن نہیں لاسکیں گے کیونکہ امن لانے کے لیے بھارت کو وہاں سے خارج کرنا ضروری ہوگا بھارت اپنے مفادات کی وجہ سے امن آنے نہیں دے گا صحیح جب تک بھارت افوانستان کے سرزمین پر موجود رہے گا امن نہیں آسکتا امن نہیں آسکتا بلکو صحیح جن صاحب کچھ عرصہ پہلے تک تو ایک یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کاروائیوں میں افغان سرزمین ملوث ہے لیکن ابھی جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے اور کہا جاتا ہے کہ صرف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوتی بلکہ پاکستان میں ہونے والی پرتشدد کاروائیوں میں افغان حکومت بھی ملوث ہے تو اس کے باوجود پاکستان کا افغانستان کے حوالے سے ایک دوستانت علق یا نرم پالیسی کیوں ہیں دیکھیں افغانستان کے ساتھ نرم پالیسی صرف دو بنیادوں پہ ہے ایک تو یہ کہ ہماری تاریخ ایک ہے مسلمان ہیں ہم بھائی ہیں اور ہم ان کا دکھ جو ان کے عوام کا دکھ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ جب بھی وہاں پہ درمونی حملے ہوئے جب بھی وہاں پہ کوئی استاد آئی تو افغانی بھاگ کے آپی کے پاس ہیں یہ ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ان کی بتینتی یا ان کے آپ کہہ لیجئے کہ ناشکری کہ وہ پاکستان کی ان قربانیوں کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکے دیکھ نہیں سکے پچیس لاکھ کے قریب دو رفیوجی آج بھی پڑے ہوئے یہاں پہ کوئی ملک اس طرح کسی کو پناہ دیتا ہے لیکن یہ ہم نے جو کچھ کیا ہوئے یہ وہی جو سوچ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان آئی ہے ہمارے ہماری تاریخ کے ساتھ ملتی ہے ہمارے بے شمار علماء اور صوفیہ سوفیہ اکرام وہ وہیں سے افغانستان سے چل کے آئے جنہوں نے ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے لیے تبدیل کی اسلام پھیلایا تو یہ ایک ہمیں اس کا احساس ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اب ہمسایہ جو ہے وہ اگر ہمارے جو مسلمان بھائی نہ بھی ہوتے کوئی اور بھی یہاں پہ ہوتا ہے جیسے چائنہ کی سرات ملتی تو ہمسایہوں کے ساتھ ہم بیسے بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں جو پالیسی افغانستان کرتا ہے وہ اہمکانہ پالیسی ہے کہ وہ پبلکلی الزام لگاتا ہے میڈیا میں آکے بات کرتے ہیں جی پاکستان نے یہ کر دیا بات جب بات بتائی جاتی ہے تو معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن پبلک میں آکے جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس سے عوام میں جو میسج چلی جاتا ہے وہ نفرت کا میسج ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کام افغانی کرتے لیں لیکن پاکستان یہ فیصلہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جو پالیسی افغانستان نے رکھی ہے وہ کلمندانہ نہیں ہم افغانستان کے ساتھ ملکے مسائل حل کر سکتے ہیں ہمیں جس چیز کے اوپر اتراز ہم ان کو بات کر سکتے ہیں بات چیز کے ذریعے بتا سکتے ہیں لیکن پبلک ہم ان کو کبھی ضلیل نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کا امیج ٹھیک رکھا جائے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں اگر تعلقات بگاڑنے ہوں رشتہ تعلق ختم کرنا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ جتنے بھی افغانستان کی کردوتیں وہ پبلک میں لائیں اور کلے میانات دے کے ان کو ان کا آئینہ دکھائیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی پولیسی جو ہے وہ خودگرزی پر مبنی ہے کہ ان کے لیڈر خودگرزی کر رہے ہیں اپنے ملکہ فائدہ نہیں دیکھ رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو پولیسی ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پر تاریخ کے جو سبق ہم نے سیکھے ہیں اس کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ انسانی قدروں کی بنیاد پر وہ بنائی جائے ہماری پولیسی افغانستان کی طرف انہی حصولوں کی وجہ سے ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ہمیشہ ایک نرم رویہ رکھتے ہیں افغانستان کی طرف جن کے وہاں سے بڑا ہی معاندانہ قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے بلکہ صحیح جن سب آپ نے کہا کہ افغانستان جو ہے بار بار در پاکستانی علاقوں میں جس طریقے سے بھی کروائیاں کرتا رہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک نرم رویہ رکھتے ہیں لیکن اگر افغانستان کی حکومت افغانستان کی سرزمین افغانستان کے لوگ بار بار پاکستان مخالف اقدامات کرتے رہیں گے تو پھر تو پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے نرم پالیسی اور دوستانہ تلقات کو برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کیا رد عمل ہے یہ ٹھیک ہے یہ یک طرف عمل بہت لمبے وقت تک نہیں چلتا اور پھر خاص طور پر افغانستان جیسا ملک جو کہ لینڈ ڈاکٹ ہے اور اس کی ٹریڈ اور ان کی لائف لائن تو ہے بڑی حد تک پاکستان پر ڈیپینڈنٹ ہے تو اس اس کے حاصل کرنے مقتانگاہ سے دیکھا جائے تو پاکستان آرم ٹریسٹنگ کر سکتا ہے افغانستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے جس سے کہ وہ رائے راست پر آئیں یا تعلقات بھی کر جائیں جو بھی ہو سکتا ہے اس سے لیکن بات وہی ہے کہ کیا ہمسائی آباد میں بدل دیے جائیں گے ہو سکے گا یہ سو بہت سارا کچھ آپ کو بہت لمبے وقت کی ایک صورتحال مدنظر رکھتے ہوئے پلان کرنا پڑتا ہے اور آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ یہی ہمسائے ایران ہے چائنہ ہے افغانستان ہے یہی ہمسائے رہے لیکن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی وقت آئے کہ ہماری انڈرسٹیننگ دیتے ہو جائے اور ہم پر امن طریقے سے ہمسائے کے ساتھ رہ سکیں کیونکہ وہ درس ہے وہ سبق ہے جس کی وجہ سے ہم پالیشی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی کوشش کے تیعت بلاخر افغانستان کے ساتھ ایک وقت آئے کہ ہمارے تعلقات برادرانہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ہو اور کوئی بھی دشمن ہمارا دشمن ان کی سرزمین استعمال کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے بلکل صحیح جن سب دوہزار تیرہ سے قطر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا سیاسی دفتر موجود ہے اور اب جو افغان خواتین ہیں انہوں نے قطر کی ملکہ کو خط بھی لکھا ہے جس میں طالبان سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے تو کیا اس خط کے نتیجے میں کوئی اہم یا کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے دیکھیں پہلی بات تو میں بڑا واضح کہہ دوں کہ طالبان ایک ایسا گروپ ہے ایسے لوگ ہیں جو بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور اپنے اہداف اپنے اوبجیکٹل جو ان کا مشن جو مقاصد ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان پر کمپرمائز نہیں کرتے پاکستان نے سالہ سال ان کے خاندانوں کو فیملیز کو یہاں رکھا ہوا ہے اور کبھی کبھار یہ طالبان بھی آتے ہیں یہاں پہ ان کے لوگ لیڈر اپنے خاندانوں کو ملنے کے لیے لیکن چپ چپا کوئی اعلان کر کے نہیں آتا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کسی کے آنے جانے گا تو ان حالات میں جبکہ وہ طالبان پاکستان کے ساتھ اتنے عرصے کا ایک تعلق رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے ہر بڑے وقت میں ان کے ساتھ دیا ہے تو کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قطر والوں کی بات ماننے آج اگر قطر ان کے ساتھ کو سختی کرنے کی کوشش کرے تو طالبان اٹھ کر سعودی ریبیا چلے جائیں گے وہاں تفتر کھول لیں گے اور سعودی ریبیاں جو ہیں وہ ان کو ویلکم کریں گے سعودی ریبیا کا اور قطر کا پتہ کے جگڑا بھی چل رہے ہیں جی بلکم تو وہ تو ان کو ویلکم کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ قطر کبھی بھی ان کو اتنا مجبور کرے گا کسی چیز پہ کہ وہ قطر سے بھی متنفر ہو جانا وہاں سے اٹھ کے چڑے یہاں پہ جو قطر کی ملکہ سے بزرخاص کی گئی ہے وہ ایک انسانی بنیادوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواست ہو گئی تو اس کو اس سے آگے مزید دیکھنا نہیں چاہیے میرا نہیں خیال کہ اس سے مزید کوئی اس کا نتیجہ رکل سکتا ہے وہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے قطر آفیس جو ہے طالبان کا وہاں کوئی مراسلہ وغیرہ دے دیا جائے قطر منسیو فرن فیرس کی طرف سے اس سے زیادہ اور نہ ہی قطر کی یہ کپریسٹی ہے کہ وہ طالبان جیسی فورس سے کوئی اپنا مطالبہ منوالے میں نے جیسے کہا کہ طالبان کے پاس آپشنز ہیں کہ اٹھ کے سعودیلیہ چلے جائیں گے دبائی چلے جائیں گے تو لہٰذا قطر فورڈ ہی نہیں کر سکے گا کہ وہ ان کو اتنا پریشرائز کرے کہ طالبان ان کو چھوڑ کے کسی اور طرف چاہتے ہیں جنرل سب کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ غیر مستقم افغانستانی افغان صدر اشرف غنی اور بارت کے مفادات میں ہیں اگر ایسا ہے تو کیا پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ جب تک افغان صدر اشرف غنی موجود ہیں تب تک انٹرا افغان ڈائلاغ غیر یقینی صورتحال سے دوچار رہے گا دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ لینر جو ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں ادھر زیادہ سوچتے ہیں اور ادھر ہی ان کی بنیادی وفاداری موجود ہے اپنی ذات کے ساتھ وہ اس سے آگے اپنے ملک کے ساتھ وفادات نہیں ہے لہذا اشرف غنی سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا صدر بن کے بیٹھے رہنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ اس کو پتہ ہے کہ اگر افغان انٹرا افغان ڈائلاغ چلتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو طالبان کا مطالبہ ہمیشہ سے اور طالبان اشرف غنی کو صدر نہیں مانتے تو اس مطالبے کے تحت تو اشرف غنی کی چھوٹی ہو جائے لہذا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی چھوٹی ہو جائے وہ کہے گا کہ کوئی ایسا سلسلہ بنا رہے کہ وہ انڈسپیوٹڈ قسم کا وہاں کا صدر پیلا بن کے بیٹھا رہے وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب جو جو افغان حکومت ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو سلو کر دے یا اس کو ناکام کروا دے لہذا آپ دیکھیں گے کہ اشرف غنی صاحب کی طرف سے بکتن فکتن کسی نہ کسی بہانے رکاپٹیں کھڑی کی جائیں گے سیئی اسے طرف بھارت ہے بھارت کو بھی اندازہ ہے کہ آج ایک حکومت ہے جس میں عبداللہ عبداللہ ہے افغان طالبان ہیں حکومت میں تو نہیں ہے بلکہ حکومت میں اشرف غنی ہے عبداللہ عبداللہ ہے اور بھارت کو خوب تعاون مل رہا ہے تو وہ یہ کیسے چاہے گا کہ یہ حکومت ختم ہوئی اور کل کو اس کو تعاون ملنا وہاں سے بند ہو جائے وہ پاکستان میں کچھ کرتا ہے وہ اس کا رک جائے وہاں پہ لہذا وہ بھی اس کی بھی کوشش ہوگی کہ اگر یہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کسی طرف کامیابی کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی رکھنا آتا دی کریں تو یہ وہ دو ایلیمنٹ ہیں بنیادی طور پہ جن کا مفاد ہے صرف اسی چیز پہ کہ افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے اور وہاں پہ امن نہ آئے برنا ان کی دال نکلیں گے اشرف غریبی بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا بھی وہاں سے اپنا کھیل کھیل رہا ہے یہ چیز یہ میرا خیال ہے کہ افغانستان کے عوام کو سوچ نہیں ہوگی ان کو پتا ہونا چاہیے تاکہ وہ ان لیڈروں کو جو کہ اتنے خودگرض ہیں جو ان کی لاشوں کے اپر اپانیوں کی لاشوں پر گنتے کر رہے ہیں ان کو یہ افغان امام صدا دے سکتے ہیں جن سب آپ کے تجزیہ کے مطابق جب ہم افغانستان کے بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جو سیاسی رانمائیں وہ قومی مفادات کی بجائے ذاتی جو مفادات ہیں اس کو ترجیح دیتے ہیں تو پھر اس بنیاد پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے خراب صورتحال کے ذمہ دار بیرونی قوتوں سے زیادہ افغانستان کے اپنے سیاسی رانمائیں ایسا کہنا درست ہوگا میں رہا ہے یہ درست ہے سب سے پہلے دوری بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر جو ہے وہ ان آرڈر اگر آپ کا گھر درست نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باہر کی قوتوں کو انکریشمنٹ نہیں ہوگی آپ کی اندرونی پنطوری کو تو ایکسپارٹ کرنا چاہیں گے جب بھی کبھی وہ دیکھیں گے کہ اندرونی طور پر آپ کے مسائل ہیں ڈس یونٹی ہے آپ اس میں اتفاق نہیں ہے تو وہ تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے لہذا یہ وہ محول یہ حالات جن سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ یہ محول اور یہ حالات ختم تو باہر یہی چاہے گا کہ یہ انسٹیمنٹی چلتی رہے چلتی رہے اور چلتی رہے تاکہ اس کے لیے یہ میدان کھلا جس دن ماہ پہ ایک براؤڈ بیس گورن بن جاتی ہے جس میں طالبان بھی حصہ ہوں گے اور وہ گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف افغانستان کے لیے سوچتی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ یہ ٹھپ ہو جائے جن سب ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا جب امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معایدہ ہوا تو اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ اب انٹرا افغان ڈائلاغ شروع ہوں گے جس کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طالبان کے جو پانچ ہزار قیدی تھے ان کی رہائی کے حوالے سے جس طریقے سے افغان حکومت کی ٹال مٹول سے کام لیا گیا اور اس کے نتیجے میں انٹرا افغان ڈائلاغ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکے تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک طرف تو یہ ہو گیا دوسری طرف سر یہ صورتحال اس سے سب اگاہ ہے لیکن اس کے باوجود امریکہ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں معاہدے پر عمل نہیں کر رہے تو کیا یہ امریکہ کی طرح سے جو بیان ہے اس کو حقیقت کے منافق آ جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کچھ تھوڑی سی زیادتی کر رہا ہے مہدہ سائن کیا تھا امریکہ نے اور انڈرٹیکنگ یہ تھی کہ افغان گورنمنٹ پوری طرح عمل کرے گی کیونکہ اگر وہ عمل نہیں کرتے تو پھر امریکہ کا معاہدہ کرنے کے لیے بیٹھنے کا تو کچھ ٹک نہیں بنتا تھا اب جب امریکہ یہ معاہدہ سائن کر لیتا ہے اور انڈیکیشن یہ ہے کہ افغان حکومت سے ہم منوالے گئے تو پھر آج کیوں نہیں منوالے گئے ان کا سرسوک بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پیسے رکھیں گے وہ پانکیوں کہہ کے گیا یہ لیکن پھر بھی جو عمل ہے وہ سلو ہے اور جو اشرف غلی ہے وہ ایسے تھوڑے تھوڑے لوگ چھوڑے ابھی تک وہ ساڑھے پانچ سو کے قریب چھوڑے ہیں انہوں نے پانچ ادار کہاں اور یہ فگر کہاں تو رکاورٹ تو ادھر ہے اور امریکہ اگر چاہے تو وہ اس کو دبا سکتا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور جو بات ہوئی سگار یہ امریکہ کا ایک ادارہ ایک کمیٹیم نے بنائی ہوئی ہے جو افغانستان میں دیولیمنٹل ورک جتنے بھی ہیں سپیشل جو ہاں پہ دیولیمنٹ بغیر کی جا رہی ہے وہ اس پہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس پہ پروگرس چیک کرتے ہیں اور ربے پیسہ جو جو بھی ڈالر خرچ ہوتا ہے اس کا وہ حساب کتاب دیکھتے ہیں تو سگار وقتاً فوقتاً اپنی ریپورٹ ایشو کرتا رہا ہے افغانستان کے بارے میں اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ اس میں انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ وائلس پڑ گئی ہے کم ہو گئی ہے سیولین کتنے مارے گئے ہیں جو لیٹس ریپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو طالبان وائلیشن کرنے ہیں اپنے معاہدے کی اور نہ ہی امریکہ کر رہا ہے کیونکہ دونوں نے جنگ بندی کا تو کیسہ کی نہیں وہ معاہدے میں یہ تو ڈکھے ہی نہیں ہو کہ آپ جنگ بندی کریں گے لہذا طالبان کے حملے جائز ہیں اور اسی طرح اگر افغانی فوجوں کا دفاع کرنے کے لیے اگر امریکہ آگے آتا ہے تو جائز ہے کیونکہ امریکہ نے بھی یہ معاہدہ نسان کیا ہوتا ہے بلکل صحیح تو چیز یہ ہے کہ ایک انڈر ٹیکنگ ضرور تھی کہ ہم وائلنس کو کم کریں گے افغان طالبان نے بھی کہا تھا وائلنس کم کریں گے لیکن وہ سارا کچھ جو ہے وہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغان طالبان نے ہی کرنا ہے باقی جو جی چاہے کرتا ہے آپ کیا دی ریابی نہ کریں اور آپ توقع کریں کہ وہ جنگ بندی کوئی اس طرح جو کچھ امریکہ نے کرنا ہے جو کچھ افغان حکومت نے کرنا ہے وہ تو وہ نہ کریں اور طالبان سے توقع کی جائے کہ وہ وائلنس بھی کم کرتے تو یہ نہیں ہوگا ممکن نہیں تو اس وجہ سے جو صورتحالہ وہ یہی ہے کہ امریکہ وہ رول نہیں پلے کر رہا ہے جو کہ اس کو کرنا چاہیے اور اگر وہ کریں گے افغان حکومت سے منوائیں گے وہ چیزیں جو کہ معاہدہ میں تیش ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بات چیز آگے چلیں گے اور میرا اپنا خیار ہے کہ طالبان جو انہوں نے معاہدہ کی ہے اس کے ایک ایک لفظ سے وہ پوری طرح اس پر عمل کریں گے سرگی جنہ صاحب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی تک انٹرا افغان ڈائلاغ شروع نہیں ہوئے تو اس کی زباداری آپ افغان حکومت اور امریکہ پر تو عائد کر سکتے ہیں لیکن اس سب والے سے افغان طالبان کو مورد الزام بلکل نہیں ٹھہرایا جا سکتا بلکل ان کو نہیں کیونکہ وہ تو یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ جناب وہ تو آپ ہی کہہ تھے ان کا ڈیلیگیشن آیا تھا کابل کہہ دیوں کا تبادلہ کرنے کے لیے لیکن جب کہہ دیوں کا تبادلہ کرنا اور اس میں اشرف گھنی نے جو کچھ کرنا ہوا کر نہیں رہا تو افغان طالبان کیا کریں پھر وہ یہی کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم نے جنگ من دی نہیں کہیں پھر ہم جنگ لڑنا ہیں آپ کے خلاف صحیح تو یہ وہ چیز ہے جو کہ امریکہ کو بھی قیدی ہیں وہ چھوڑوا دیتا ہے اشرف گھنی سے تو میرا نہیں میرا میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر کابل باقی رہ جاتی ہے پھر ہاں پھر تو باتچیت فوراں ان کی ہو جانے چاہے ہاں جو ان کے آپ آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیلیگیشنز بنیں گے جو مختلف اشرف گھنی کو لوگوں کو نام دے گے کوئی اور ان پر ہو سکتا ہے کہ انتفاق نہ اور وہ پہلے ایسا ہوا بھی ہے اجھے وہ آگے بھی ہوا لہٰذا وہ تو یہ باتچیت سے تحق کرنے گے لیکن ایمپورٹنٹ ہوگا کہ افغانستان کے تمام سٹیکھولڈر جو ہیں وہ مذاکراتی بیس پہ جائیں اور اگر قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو جاتا ہے تو میرا خیال آہستہ آہستہ یہ پھر شروع ہو جائے گی یہ معاملہ آگے پڑے گا بلکل صحیح چلیں جن سب بہت شکریہ آپ کا جناظرین آج کا دیفنس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں